اللہ رب العجت نے قرآن کو نازل کیا تاکہ دنیا کے اندر ایک انصاف قائم ہوں لوگ اس کے قوانین پر چلیں اور دنیا کے اندر انصاف کریں قرآن کے جتنے بھی قانون ہیں وہ فطری انصاف پر ہے اور قرآن انصاف کے معاملے میں سب کے ساتھ ایک جسی بات کرتا ہے کسی گروہ کو کوئی خاص ترجی نہیں دی جائے گی قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بکرہ میں کہ یہودی کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں چھو بھی نہیں سکتی یہ چند دن رہیں گے اور پھر نکال لیے جائیں گے اور یہ تے ہیں اللہ نے کہا کہ میں نے کوئی ایسا کیا تم سے وعدہ کیا ہے آگے اللہ نے کہا کہ جس نے بھی کوئی گندی کمائی کی اس کی خطاؤں نے اسے گھر لیا وہ ہمیں سا جہنم میں رہیں گے جو کوئی بھی ہو یہ مسلمان اور آج کل یہ مسلمان بھی کہنے لگے ہیں کہ بس ہم تو چند دن وہاں پر رہیں گے اس کے بعد ہم کو نکال لیا جائے گا تو اللہ کا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے اگر یہود اور نصارہ سے کہا تو یہ بات مسلمانوں پر بھی ہوتی ہے آپ کو اسی لئے تو بتایا گیا ہے کہ آپ اگر اس خطاؤں میں گھر جائیں گے تو پھر آپ بھی جہنم میں رہیں گے کہ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے اس طرح اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر باسٹ میں جو کوئی یہودی ہو نصارہ ہو یا سابعی ہو یا جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے عجر ہے نہ ان کے لیے خوف ہے نہ کوئی گم ہے سب کے لیے ایک جیسے انصاف کی بات ہے کہ سب کے لیے ایک ہی انصاف ہوگا کہ جو کوئی بھی چاہے ہو یہودی ہو نصارہ ہو سابعی میں سے ہو جو اللہ پر آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل بھی ساتھ میں کیے تو ان کے لیے عجر ہے اس میں صرف مسلمان خاص نہیں ہے اگر جو لوگ سعی دین پر یہود اور نصارہ جو گجرے ہیں اور وہ انبیاء پر ایمان لائے تھے تو ان کے لیے بھی ہی ہے اور آج بھی اگر کوئی یہود اور نصارہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اس کے لیے یہ انصاف ہے اس کے لیے بھی خوف اور گم نہیں ہوگا تو یہ کوئی مسلمانوں کے لئے خاص نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لئے کچھ اور پیمانہ ہو اللہ کا قانون سب کے لئے برابر ہے کوئی قانون ایسا نہیں ہے اللہ کا جس میں اللہ مسلمانوں ایمان والے کے لئے اور گیر مسلم کے لئے فرق کرتا ہو ہوا سب کو ایک جسی ملے گی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کے لئے ہوا اس کو زیادہ مل رہی ہو گیر مسلم کو کم مل رہی ہو پانی کی پیاس اگر مسلمان کو لگ رہی تو ایسا نہیں کہ آدھا گلاس میں اس کی پیاز بھوز جاتی ہے اور گیر مسلم کو دس دس گلاس پینا پڑے گا سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے اور قانون اللہ کا جو ہے وہ سب کے لیے ہے ایک مسلمان ہے اور ایک بودھ ہے جو عشور کا ہی اللہ کا ہی انکار کرتا ہے کسی کو بھی نہیں مانتا کہ کوئی بنانے والا کوئی خالق بھی ہے نہیں مانتا اگر دونوں کھیتی کر رہے ہوں اور مسلمان یہ کرے کہ کھیت کے سامنے بیٹھ جائے اور بس اور وجی پہ پڑھنے لگ جائے وہاں پر اور اللہ سے کہتا رہے کہ میری کھیتی لے لہا دے اور ایک جو بودھ ہے جو نہیں مانتا کہ کوئی بنانے والا ہے لیکن وہ کھیتی کرے بیج بوئے اس کی دیکھ بھال کرے وقت وقت پر اس پر پانی دے خات بیج دے تو بتائیے کھیتی کس کی پھلے گی بھئی جو محنت کر رہا ہے اس کی پھلے گی تو قانون سب کے لیے برابر ہے اللہ نے ایک جیسا رکھا ہے تو چاہے کوئی ہو اللہ کا قانون سب کے لیے ہے اور ایک جیسا ہے یہ فطری انصاف کی بات ہے اب چاہے کوئی فرقہ کوئی گروپ ہو سب کے فیصلے اللہ کے قانون کے حساب سے ہوں گے ایک یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ لوگوں نے اللہ نے تو کہا تھا قرآن کے اندر کہ ارج اللہ یہ جمین تو اللہ کی ہے اور جمین اللہ کی ہے جو چاہے جہاں رہے دنیا میں اس کی دنیا کے لوگوں نے اس کی حدے بنا دی ویجا پاسپورٹ اس پر لگوا دیئے یہ اللہ نے فطری انصاف کیا تھا کہ جو چاہے جس کو جو جمین پسند آئے جو اب وہ ہوا پسند آئے وہ وہاں پر رہے لیکن دنیا نے اس کے اندر پابندی لگا دی تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے ایک انصاف کی بات ہم یہاں پر بھی دیکھیں بابری مسجد کا مسئلہ پرانا ہو گیا اب جھگڑا ختم ہو گیا اس کا فیصلہ آ گیا جب اس کا فیصلہ آیا مسلمانوں کو بہت برا لگا کہ یہ فیصلہ کیسا دیا گیا لیکن اکثر مسلمان جانتے تھے کہ اس کا فیصلہ کیا آنا ہے اور یہ فیصلہ اکثریت کو دیکھ کر لیا گیا اب اس کے اوپر مسلمان بیٹے کے یہ تو اس لیے دیا گیا کہ یہاں پر جو ہندو آبادی زیادہ ہے تو اس لیے ان کے حق میں فیصلہ دیا گیا اب ایسا ہی ایک فیصلہ ترکی کے اندر آیا ہے ابھی آیا حالی کے اندر حاگیا صوفیا مسجد کا فیصلہ جس پر مسلمان عام اور خاص دونوں خوش ہیں وہ فیصلہ بھی وہاں پر عدالت نے دیا کہ یہ میوزیم کو مسجد کے اندر بحال کیا جائے مسجدیاں بنا دی جائے اب یہ ویسا ہی ہوا جیسا ہمارے ساتھ میں ہندوستان کے اندر ہوا تھا وہاں بھی اکثریت کو دیکھ کر فیصلہ دیا گیا تو یہ ترکی کے اندر بھی اکثریت کو دیکھ کر فیصلہ کیا گیا اور یہ ویسا ہی فیصلہ ہے جیسا یہ ہوا اگر آپ مانتے ہیں تو تو یہ ایک انصاف کا تغاجہ ہے کہ آپ کے اوپر جو فیصلہ آ رہا ہے اس کو آپ کہیں یہ گلت ہے اور دوسری جگہ مسلم ملک کے اندر یہ فیصلہ آئے تو کہیں کہ نہیں یہ سہی ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا یہ ہمارے ایسا اتنا ٹپیکل مسئلہ بھی نہیں تھا جو بابری مسجد کا تھا یہ بیلا اقتلاف تاریخ لکھنے والے اتحاس لکھنے والے ہسٹری لکھنے والے جتنے بھی وہ ثبوت آج بھی اس کے موجود ہیں کہ وہ پہلے چرچ تھا اس کو بائیس ٹائن سمرات نے پانسو بتیس عیسوی میں بنوائے تھا اسٹانبول اس کو آج کہا جاتا ہے پہلے اس کے کسٹن تنیا کہا جاتا تھا یہ اپنے تارک کی کتابوں کے اندر اکثر یہ نام پڑا ہوگا تو یہ چرچ ہے یونسکو کی لسٹ میں بھی اس کی شرکشنل لسٹ کے اندر بھی ہے اور یہ آرثوڈوک عیسائی کا چرچ تھا بیچ میں تیرہ سو عیسوی میں اس پر کیتھولک عیسائیوں نے بھی کبجہ اس کے اندر رکھا اور اس کو توڑ پوڑ بھی کی اس کے بعد چودہ سو ترے پن میں عثمانیہ سلطنت کی حکومت یہاں پر قائم ہوئی اور تو سلطان محمد نے اس کو مسجد بنا دیا اب بادشاہی دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہ مالک ہوتے تھے ہر جمین کے ہر حصے کے جو چائیں اس کے اندر وہ کرے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مالک تھا تو اس نے جو بنا دیا مسجد بنا دی تو مسجد رہے گی اور یہ بھی بات بتائی جاتی کہ سلطان نے اس کو خریدا تھا لیکن کوئی دھائر میں کس طرح خریدا نہیں جاتا وہ بیچا نہیں جاتا ہے برحال اس کے بعد میں پھر یہ مسجد ہی رہی کئی سالوں تر 1930 کے اندر کمال پاشا کی جب حکومت آئی سرکار بنی تو اس نے کانون بنا کر اس کو میوزیم بنا دیا اب اس مدے کو اردوگان جو ابھی وہاں پر راشت پتی ہیں انہوں نے اس مدے کو چناؤں میں شامل کیا اور یہ کہا کہ دوبارہ میں اس کو پھر سے میوزیم سے مسجد بنا دوں ہاں اور بلکہ یہ فیصلہ جو تھا یہ ویسا ہی ہوا جیسا ہمارا ہندوستان کے اندر ہوا کہ بابری مسجد کا فیصلہ ہمیں جو دانشور تھے ان کو تو پتا تھا اس کا فیصلہ کیا ہونا ہے اور اتنے سالوں سے وہاں پر فتر جمع کیے جارہے ہیں ایٹے جمع کیے جارہے ہیں نکہ سے کیے جارہے ہیں تو سیدھی سی بات ہے جب وہ کیا جارہا ہے کہ وہ روکا نہیں جارہا تو پہلے سے ہم کو پتا تھا اور معلوم تھا کہ یہ فیصلہ کیا ہونا ہے اس کا بننا وہی ہے اس کے اندر تو ویسا کا ویسا ہی بھی یہاں پر ہوا کہ جب اردوگان نے اس سے پہلے ہی جب فیصلہ نہیں آیا تو اس سے پہلے ہی یہ میوزیم تھا اس کے اندر جا کر قرآن کی تلاوتیں شروع کروا دی تو اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اسلام فطرت دین ہے دین فطرت ہے یہ فطری انصاف یہ ہے کہ اردوگان نے جو کیا کہ مسجد تھی میوزیم نہیں تھا تو اس کو جو ہے مسجد واپس بنائی جائے لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ خالی جمین پر اس کی اصل چرچ ہے اس کی اصل چرچ ہے اور انصاف یہ تھا کہ وہ چرچ کو دے دی جائے یہی فطری انصاف ہے کیونکہ اوریجنل جو خالی جمین پر تھا وہ چرچ بنا تھا اور بھارت کے مسلم جب شروع سے یہ مانتے رہے ہیں کہ آیدھا کے اندر بابری مسجد تھی اتیاز اس کا گواہ تھا اس کے ثبوت تھے کئی سالوں سے وہ سیکھڑوں سالوں سے وہاں پر مسجد بنی ہوئی تھی تو اس کو وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کے سارے کے سارے بلکہ ہندوستان نہیں کہ بھار کے مسلمان بھی یہ چاہتے تھے کہ وہاں پر فیل سے مسجد بنے یا بھی یہ جو ترکی کا فیصلہ آیا تو مسلمان اس کو صحیح مان رہے ہیں یہ فطری انصاف نہیں ہے آپ کے یہاں پر کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ جاتی ہوئی اور اقصریت کو دیکھ کر فیصلہ کیا گیا تو وہ بھی یہ بات پورے ثبوت اور اس کے دلائل سے ثابت ہے کہ وہ وہاں پر چرچ تھا ایک جیسے دو معاملے میں دو روئی یہ آپ مسلمان اگر رکھتا ہے اس کے خاص اور عام تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے اور آپ دیکھیں سبرامنڈیم سوامی وہ کہتے ہیں کہ جہاں مسلمان تھوڑے ہوتے ہیں سیکولر ہوتے ہیں بڑھتے ہیں تو پھر یہ مانگ رکھتے ہیں پاور میں آ جاتا ہے تو جبران اپنے فیصلہ کو سوپتے ہیں اس کے وہ ثبوت بھی دیتے ہیں بہت سارے اور یہ آدمی چھپا کے بات نہیں کرتا دوسرے جو لیڈر سے BJP RSS کے جو دوسرے لیڈر سے وہ تو چھپا کے کام کرتے ہیں لیکن یہ آدمی سامنے بولتا ہے بلکہ یہ بھی کرتا ہے کہ اپنی پارٹی کے خلاب بھی ہو تو صحیح بات تو اس کو بولتا ہے تو یہ جو بولتا ہے ثبوت بھی دکھا رہا ہے اس کے اندر انہوں نے دکھا ہے ایک اور چیز ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہندوستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں مجھے بھی کانون بنایا گیا الگل اسٹیٹ میں الگ الگ کانون ہے کہ بھی کنورزن کے کانون بنے ہوئے اس میں بہت سارے چیزیں کوئی جو جب رستی کر کے کسی کو ڈرہا دھمکا کر کسی کا دھرم پریورتن نہیں کرا سکتا کسی کو اپلیکیشن دینا پڑی یہ ایک مہینے بعد اس کا نمبر آئے گا بہت الگ الگ کانون ہے اور اس کو یہ بھی کیا جا رہا ہے کوشش کے پورے ہندوستان کے اندر اسے ہی کانون جو ہے کنورزن لا بنا کر نافذ کر دیے جائیں مسلمان بھی اس کے لیے ویروت کرتے رہیں اور علماء بھی کرتے رہیں مسلمان لیڈر بھی کرتے رہیں کہ بھئی دھرم کسی کی بھی جاتی بات ہے وہ چاہے جس دھرم پر عمل کرے اس کے لیے کوئی کانون نہیں ہونی چاہیے جو چاہے جس دھرموں کو اپنا لے وہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ مسلمان بھی یہ چاہتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ سب کو آجادی ہونی چاہیے مذہب کی تو آپ سب بھی کہیں گے کہ ہاں مذہب کی تو آجادی ہونی چاہیے لیکن وہیں اگر مسلم ملکوں کے اندر کوئی دھرم بدل لے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کی گردن الگ کر دو کیوں بولے مرتد ہو گیا تو ایک جیسے دو یہ فطری انصاف کے خلاف ہے کہ آپ کی یہاں تو چاہتے ہیں کہ یہاں مذہبی آ جا دی ہو جو چاہے جس دھرموں پر جو ہے عمل کرے جو جائے وہ دھرم اپنا ہے لیکن جب مسلم ملکوں کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صحیح ہے وہ اسلام اکلا ہو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اسلام اکلا ہو یہ فطری انصاف کے خلاف ہے آپ دو دو روئیے نہیں رکھ سکتے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اس کو فطری انصاف نہیں کہا جاتا قرآن میں اللہ نے کہا ہے اللہ اکرافیت دین اور بھی بہت سارے اس کے ثبوت ہیں کہ دین میں کوئی جو جبرستی نہیں جو چاہے جو قانون مانے تھے ایک جیسے دو فصلے میں آپ دو روئیے کیسے رکھ سکتے ہیں تو یہ انصاف نہیں ہے دیکھیں فطری انصاف ہم کو ملتا ہے صحابہ کی زندگیت ہے حضرت عمر کے دور کے اندر ایک جنگ ہوئی اس جنگ میں ایک چرچ کو نقصان ہو گیا وہ وہاں کے پادری اور عیسائی آئے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ لوگ آئے تھے اور اس کی وجہ سے ہمارے چرچ کو نقصان ہو گا اس میں جو بھی دیوارے اس کے گر گیا جو بھی ٹوٹ فٹ ہوئی تو حضرت عمر نے اس کو واپس بنوایا اس کو ٹھیک گیا اس کو تافوز دیا تو یہ انصاف یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے تو ہو گیا تو ٹھیک ہے ہمیں کیا مطلب تمہارے اس سے ٹوٹ گیا انہوں نے کر کے دیا یہ تاریخ گواہ ہے اس کی اور یہ واقعات ہم کو ملتے ہیں مسجد اقصہ کا آپ دیکھئے مسجد اقصہ کو جب حضرت عمر نے اپنے قبضے میں لیا وہ بہت ٹائم سے اس کا جو ابھی عبیدہ جو ہے اس کے سیپے سالار تھے وہ گیراؤ کی ہوئے تھے لیکن وہ قبضے میں نہیں آ رہی تھی تو پھر وہ پادریوں نے کہا کہ جو ہے تمہارے خلیفہ کو بلاؤ ہم ان کو جو ہے اس کی چابیاں سوب دیں گے تو اس کے بعد جب حضرت عمر آئے اور عمر کو انہوں کے پاس بہت ساری پیشنگویاں تھی کہ اسے اسے سکس آئے گا تو وہ اس کو آپ چابیاں دے دینا اور برحال وہ ایک لمبی تفصیل ہے لیکن انہوں نے حضرت عمر کو چابیاں دے دی اور تو حضرت عمر نے کہا کہ یہاں پر مسلمانی بھی آئیں گے عیسائی بھی آئیں گے یہودی بھی آئیں گے کسی کو آنے سے نہیں روکا سب اپنی عبادتیں اپنی طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ ایک اور واقعہ وہاں پر ایک اور ہم کو ملتا ہے کہ وہ جب چرچ کے اندر پادری سے بات کر رہے تھے کسی نے بھار سے آواز لگائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت عمر جانے لگا کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو پادری نے کہا کہ یہی پر پڑھ لیں یہاں کیا دکھتیں پڑھنے میں تو حضرت عمر نے یہ کہا وہاں پر کہ عمر یہی نماز پڑھ لیتا لیکن بس مجھے یہ ڈر ہے کہ بعد میں لوگ یہ نہ کریں کہ ہمارے خلیفہ نے ہمارے مومنین نے یہاں پر نماز پڑھی تھی تو تمہارے چرچ کو توڑ کر یہاں پر مسجد بنا دے یہ ڈر کی وجہ سے یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن حضرت عمر نے کہا کہ یہاں پڑھ لیتا میں نماز تو یہ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو چاہے گردوارے ہو یہ سب اللہ کی جمین ہیں وہ پوری جمین کو سزدہ کا بنا دیا ہے اور بس ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہاں ایک جو ہے روحانی پاکی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے پاکیز کی وجہ سے ہم اس کو روکتے ہیں باقی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وہاں نماز نہ پڑھیں اور اگر آپ کو اور کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہاں نماز پڑھنے سے اس کی نماز میں خلل ہوگا یہ مورتی جو اس کی خلل ڈال دے گی تو پھر آپ تو یہ مان رہے کہ مورتی کے اندر کوئی طاقت ہے کوئی شکتی ہے تو یہ تو شرک ہو گیا تو نماز تو کہیں بھی پڑھی جا سکتے ہیں تو صحابہ سے تو ہم کو یہ سارے عمل ملتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیے اب ایسا ہی ایک فیصلہ پاکستان میں بھی آیا وہاں پر ایک مندر بنانے کے لیے عدالت نے فیصلہ دیا اور وہاں پر مندر بنائے جائے گا اب اس پہ ہنگامہ ہو رہا ہے مسلمان اس کے لیے اتجاج کر رہے ہیں اور سیاست بھی اس کے پر ہو رہی ہے مسلمان اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے ٹیکس کے پیسے سے کیسے ایک ہندو مندر بنائے جا سکتا ہے تو ہم یہ بھی تو دیکھیں ہندوستان کے اندر ہم یہ رہتے ہیں تو یہاں پر ہم بھی اقلیت کے اندر ہیں تو زیادہ پیسہ مسلمان تو ویسے ہی گربت کے اندر ہیں وہ اتنا ٹیکسے تو دیتے نہیں کچھ پرسنٹ لوگ ٹیکس دیتے ہوں گے تو جو بھی ٹیکس دیتا ہے تو یہاں پر گیر مسلم دیتا ہے ہندو دیتے ہیں کیا ان کے ٹیکسے سے مسلمان یہاں پر فائدہ نہیں اٹھا رہا کیا مسلمانوں کے مسجدوں کو تحفظ نہیں دیا جا رہا ہے کیا مسلمانوں کے لیڈر کو اسی پیسے سے جو ہے سیکورٹی نہیں دی جا رہی ہے تو اور کیا ہم یہاں پر انہی پیسوں سے جو پیسہ آ رہا ہے کہ ہم سبسیڈی نہیں لے رہے ہیں ہم گیس پر سبسیڈی نہیں لے رہے ہیں ہم پیٹرول پر نہیں لے رہے ہیں ہم ہر چیزوں کے اندر بینک کے لون پر ہم سبسیڈی نہیں لے رہے ہیں تو یہ اسٹیٹ کا پیسہ ہوتا ہے یہ ملک کا پیسہ ہوتا ہے وہ سرکار اس کو چاہ جہاں پر اس کو لگائیں آپ کو یہ دکھائیں آپ نے کوئی ان کو ادھار نہیں دیا تھا کہ یہ آپ رکھئے اس کے بعد میں جب ہم کو جورت پڑی گی واپس لے لیں گے یا پھر ہوتا ہے اور جب پھر بات یہ بھی ہے کہ یہ مہائدے کی بات ہے اور مہائدے کو اسلام بہت حیمیت دیتا ہے اور جب پاکستان کے اندر جب یہ مہائدہ کیا گیا قانون بنایا گیا اور ان کو کہا گیا جو اندو وہاں پر رکھے تھے ان سے کہا گیا کہ بھی ہم اقلیت کے جو ہے ان کے ساتھ حق و انصاف کریں گے ان کو مجھبی آجادی دیں گے ان کے جو بھی مجھبی رسم و رواز ہے ان پر ہم روک نہیں لگائیں گے اور ان کو دھارمی قسطل پر آجادی دی جائے گی تو اب ان کا وہ جو حق مانگ رہے ہیں جو آپ نے مہائدہ ان سے کیا ہے تو اب آپ کو ان کا حق اس کو دینا پڑے گا وہ حق دینا پڑے گا نہیں تو نا انصاف ہی ہوگی حق اور انصاف کے لیے مہائدے کے لیے پوری سورہ توبہ آپ پڑھ کر دیکھیں وہ مہائدے کا ٹوٹنے کی وجہ سے پوری اس کے اندر جنگ ہوئی تو مہائدے کو اسلام بہت زیادہ دیوے وہ دیتا ہے اور یہ کیے دیکھیں قرآن کے اندر ایسی آیت کسی دھرم گھرد میں آپ کو نہیں ملے گی اتنی بڑی بات اللہ نے قرآن میں کہ سورہ حض سورہ نمبر 22 آیت نمبر 40 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ طاقتوروں کو ایک دوسرے سے ریپلیس نہیں کرتا بدلتا نہیں رہتا تو اس جمین پر نہ تو گرجے بستے نہ چرچ بستے نہ عبادت کھانے بستے نہ مسجد بستی یعنی کہ اگر ایک عیسائی عیسائی اگر حکومت کرتے رہتے تو ساری مسجد اور دوسری جتنی بھی گرجے ہیں یہودیوں کے سب توڑ دیتے ہو سب دور چرچ بنا دیتے ہیں اگر مسلمان کرتے رہتے ہیں حکومت تو تو وہ سب چیزوں کو توڑ دیتے ہیں اور سب جگہ مسجد سے بنا دیتے ہیں تو اللہ نے اس لئے کہا کہ ہم اس کو ریپلیس کرتے رہتے ہیں ایک بادشاہت آتی پھر ہم اس کو ریپلیس کر کے دوسرا بھیج دیتے ہیں پھر عیسائی آ جاتے ہیں پھر یہودی آ جاتے ہیں تو یہ ہوتا رہا ہے ہم دیکھتے رہیں اتیاز اس بات کا گواہ ہے کہ بات جو اللہ نے یہاں پر بات کہی اور ایسی بات کہی جو آپ کو کہیں بھی سننے دیکھنے کو نہیں ملے گی پھر اللہ نے اس میں کہا کہ ان سب میں الل اللہ کا نام کسرس سے لیا جاتا ہے اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے کہ جو بھی پکار رہا ہے وہ اشور جان کر اللہ جان کر گوڑ جان کر جس کو بھی پکار رہا ہے وہ طریقہ اللہ کے وہ سمسطہ نہیں ہے لیکن اصل میں پکار اللہ ہی کوئی رہا تھا اللہ نے خود اس میں پر آئے تو کیا پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ گیر مسلموں کو بجائے دعوت دینے کے آپ نے ان کو سمجھا نہیں اور آپ جبری تبدیلی ان کے اندر لانا چاہتے ہیں جبردستی آپ ان کو اپنے فیصلے سوپنا چاہتے ہیں تو دعوت نہیں د بس یہ ہونا چاہیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو کسی کے مندر مسجد توڑنے کی جورت نہیں ہے آپ کو دلوں کے بودھ توڑنا ہے یہ مورتیاں توڑنے سے کیا ہوگا وہ پھر بڑی بنا لیں گے جیسا افغانستان میں ہوا کہ ماں باون بودھا جو ایک سب سے بڑی مورتی تھی بلکہ اس مورتی کو انہوں نے پہلے چیلنج کیا کہ ہم اس کو اڑانے والے اور جو ہے کوئی روک سکتا ہے تو روک لے پھر اس کا ویڈیو بھی بنایا اور اس کو پھر سوچال میڈیا پر جو ہے شایع بھی کیا گیا تو یہ پھر انہوں نے اس کو اڑا دیا تو یہ دنیا کو آپ نے کیا میسیج دیا اور ان کے پاس پھر طاقت آ جائے گی اگر بودھ کی حکومت واپس افغانستان میں آ جائیں گی تو وہ اس سے بڑی بنا لیں گے اسی مورتی کی تھوڑی جورت ہے آج تو اور ان کے پاس میں سلائیت ہے اور آلات ہے بڑے بڑے پہلے اتنا مشکل بہت مشکل ہوتا تھا اتنا بڑی بڑی مورتی ہے بنانا آج تو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے پھر بنا لیں گے دنیا کی سب سے بڑی مورتی ہمارے یہاں پر ہے ہندوستان کے اندر جو پٹیل کی بنائی گئی ہے اور اس سے بڑی مورتی ابھی بننے والی ہے اور رام جی کی بنانے والے ہیں سریع ندی کے کنارے بننے والی ہے تو کیا یہ اس سے کیا ہوتا جس کی حکومت آئیں گی وہ اس سے زیادہ بڑی بنا لیں گے تو اصل تو ان کو دلوں کے بودھ توڑنا ہے کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کعبہ کے اندر مسلمان شرک نہیں کرتے وہاں پر ایک بہت بڑے عالم ہندوستان کے انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وہاں سے فاری ہو گیا اس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں کہاں پر جاؤں انہوں کے پاس بہت سارے آفر تھے جانے کے لئے کیونکہ وہ عالم ہو گئے تو اس کے بعد بہت آفر تھے کہ وہ کہیں بھی جا سکتے تھے لیکن اب وہ یہ بھی ہندی جانتے تھے تو ہندی میں بات کر رہی تھی تو وہاں پر وہ ایک عورت نے دوسری سے پوچھا اس کے اندر کیا ہے اس کالے ڈبے کے اندر کیا ہے تو انہوں نے کہا تجھے نہیں معلوم اس کے اندر اللہ بابا کی درگاہ ہے ان کی قبر ہے تو جب انہوں نے پیچھے سے سنا کہ ہندوستان کے اندر یہ حالات ہے تو اس کے بعد وہ ہندوستان کے اندر آکے پھر یہاں پر آکر کام کر رہے تو یہ ہے کہ کعبہ پر شرک نہیں ہو رہا وہاں بھی ہو رہا تو کیا کعبہ توڑ دیں گے آپ شرک ہو رہا ہے اس کے اندر تو تاصل بات یہ ہے کہ ہم کو دلوں کے بوت توڑنا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی بھی دھار میں کس طلقوں تو توڑا ہی نہیں جائے گا اور نہ ہمیں اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے نہ صحابہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے اور یہ جب ہم کو ملتا ہے نہیں عمل تو پھر ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس طریقے سے توڑا اصل جو بات ہے وہ کہ ان کے اندر سے دلوں کہ اندر سے بوتوں کو نکالنا ہے یہ مورتیاں توڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے حق و انصاف کی بات تو یہ ہے کہ ترکی کے اندر اگر وہ چرچ تھا تو انصاف یہ تھا کہ وہ عیسائیوں کو واپس ملنا چاہیے تھا یا پھر بیچ میں ایک فیصلہ آ گیا تھا میوزیوم من گیا تھا اس کے اندر لوگ خوش تھے سب اس کے اندر آ رہے جائے تو وہ خاموشی تھی تو رہنے دیتے ہیں اس کو تو یہ فیصلہ کر کے ایک راجنیتک فائدے کے لیے یہ پھر وہ بابری مسجد کے فیصلے کو وہاں پر بھی دور آئے گیا ہر رولر یہ ہوتا ہے ہر رولر سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں ہمارے اندوستان کے اندر بھی ہوتے ہیں اور عام ان کے خلاف ہو جاتی ہے جنتہ جب خلاف ہو جاتی ہے تو یہ ججباتی ایشو لکر آتے ہیں ایموشنل ایشو لاتے ہیں کہ ہم یہاں پر مندیر بنوا دیں گے یہاں پر چرچ بنوا دیں گے یہاں پر مسجدیں بنوا دیں گے تاکہ وہ لوگوں کی فلاں اور جرورتوں کے مول جرورتے کے کام چھوڑ کر یہ چیزیں اس میں لائے جاتی ہیں تاکہ یہ جوہے مدے سارے دب جائیں تو شروع سے ہوتا رہا ہے ہم دیکھتے رہے ہیں سب دور ہو رہا ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے باہر کے اندر بھی ہوتا ہے تو راجنیتی اس کے اندر تھی اب لوگ اس میں خوش ہیں اور مسلمان بھی اس کے اندر خوش ہوں کہ نہیں اور بلکہ خاص بھی اور عام بھی اس میں خوش ہو رہے کہ اچھا فصلہ کیا اور یہ بحال کر دی گئی تو آپ کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے اس کا تاریخ جاننی چاہیے کہ اصل میں وہ چرچ تھا اور یہ جو ہے فطرتی انصاب کے بھی خلاف ہے قرآن کے بھی خلاف ہے تو قرآن کے خلاف ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ خلاف ہے وہ صحابہ کے عمل کے خلاف ہے عجرت عمر نے جو اگریمنٹ کیا تھا عیسائیوں سے جب مسجد اقصہ جب فلسطین کو فتح کیا تھا تو وہاں پر انہوں نے وہ اگریمنٹ کو آپ کا پڑھنا چاہیے امام تبری نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے اور انہوں نے اس کے اندر لکھا کہ یہاں پر سے نہ کوئی کروس جا دیوار پر بھی کروس ہے جو قلی سے لٹکے ہوئے ہیں وہ نہ مٹائے جائیں گے نہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو مورتیاں بنا رکھی اس کو توڑا جائے گا نہ مریم علیہ السلام کی جو مورتیاں بنی اس کو توڑا جائے گا اور یہ مسلمان کے اندر دنیا کے اندر یہ مثال آج بھی مثال حضرت عمر نے جو ان سے اگریمنٹ کیا تھا ترکی کے فیصلے کو یہ فیصلہ دیا جاتا دنیا کے سامنے ایک ایسی مثال جاتی جس کی تاریخ کے اندر بے مثال بات ہوتی لیکن جو ہے برحال یہ فیصلہ دیا گیا اسلام جو ہے ایک فطرت دین ہے اور جب اس کو دنیا کے سامنے اوریجنل سورس میں آپ رکھیں گے یعنی قرآن سے اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات سے جب دنیا کے سامنے اصل دین آئے گا تو دنیا اس کو پسند کرے گی اور اگر اسے اصل دین سے کاٹنے کے بعد اپنے اپنے فیرکو اور ملکو اور کانونوں کے فیصلے لیتے جائیں گے جو جگہ جگہ سبرامانیم سوامی جسے لوگ آپ کو کہتے نجر آئیں گے کہ دیکھو ان سے بچ کر رہے نہ جب یہ بڑھیں گے تو اپنی مانگے رکھیں گے اور جب یہ پاور میں آئیں گے تو آپ سب کو ختم کر دیں گے اور یہ پھر ہوتا رہے گا تو ہم کو یہ سوچنے کی جورت ہے وہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا اتیاز بھی یہی ہوتا جا رہا ہے کھلپا راشدین کے بعد میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے جب وہ پاور میں آتا ہے گئے تو اپنے اس طرح سے شریعت تو اس کے بعد نافذ ہی نہیں آج ہی پوری دنیا کے اندر کئی شریعت قانون نہیں ہے کہیں پر بھی نہیں ہے عرب دیشوں میں آپ سوچ رہے ہیں شریعت قانون وہاں پر بھی نہیں ہے بلکہ اللہ کے جو قانون بنائے ہیں اس کے خلاف انہوں نے قانون بنا رکھیں تو اصل بات یہ ہے کہ اگر بات یہ ہے کہ جبرن اگر کسی کو مصالبار منا تھا جبرن کسی کی چیزوں کو توڑ کے اور اس کو مسجد بنا جانا تھا اور ہر آدمی کو آپ جبرن ایمان والا بنا دیں گے تو یہ نہیں ہے قرآن میں اللہ نے دیکھئے کیا کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا سوری یونو سوری نمبر دس اور آیت نمبر نینیڑ میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر تیرا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ رہوئے جمین پر ہے سب کے سب ایمان لے آتے اور کیا آپ لوگوں کے ساتھ میں جبرنستی کرنا چاہتے ہو تاکہ سب کے سب ایمان والے ہو جائیں حالانکہ اللہ نے کسی سخص کو اکتیار نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ وہ جو جبرستی نہیں کر سکتے تو اللہ نے یہ امتحان کے لیے بھیجا ہے انسان اپنی اقل اور اپنی اقل کے حساب سے سوچے اس کے بعد جو فیصلہ کرے تو اس کے لیے بھیجائے یہ تو اللہ کے لیے تو معمولی بات تھی وہ سی ایمان والے ہو جائے کن فیہ کن کہتا اور سارے ایمان والے ہو جاتے تو اس لیے اللہ نہیں بھیجا وہ یہاں پر خود سوچے اس کو اقل دی ہے اس کے حساب سے وہ فیصلہ لے تو یہ اس کے لیے بھیجا تو صحیح دین پر لوٹیں دنیا میں بھی عجت ہوگی شریعت خود قائم یہاں پر ہوگی نہیں تو قرآن میں جو کہا گیا اللہ نے سورے مائدہ میں بھی فرمایا ایک اور جگہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ہماری آیتوں کو ہمارے دین کو صحیح پیش نہیں کروگے لوگوں تک نہیں پہنچاؤگے یا پھر اس پر صحیح عمل نہیں کروگے تو پھر کیا کرے گا کہ اللہ نے اسے نافرمانوں کو پھر اللہ ہٹا دے گا اور ایک دوسری قوم لائے گا جو تمہارے جیسے نافرمان نہیں ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ ہماری غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم ریپلیس ہوتے جائے جس طرح ہم کو دکھ رہا ہے لگ رہا ہے تو یہ نہیں کہ ہم پھر دوسری قوم میں آئے ہیں وہ ہم پر مسلط کر دی جائیں جس طرح کر دی گئی آج ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو اور یہ چند باتیں تھیں جس کے تعلق سے میں نے رکھی کہ فطری انصاف کیا جائے اللہ کے رسول اللہ سے ملتا ہے کہ صحیح فیصلہ لو اور انصاف کے ساتھ میں کام کرو بھلی وہ فیصلہ تمہارے گھر والوں کے خلاف کیوں نہ ہو تو ہم کو صحیح ترے سے فیصلے لیں تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اس کے تعلق سے رہا کیا ایخیر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا غیث پر عمل کرنے کی توفقیتہ فرمائے اللہ جب تکیندہ رکھیں جب موت دے اس حال میں موت دے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاوانا ربناللہ ربی اللہ